سو ہیلو اے نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا دوست نوین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک گریپ آج والی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ بھی اپنا ڈاٹا اون کرنے کے بعد انٹرنیٹ نہیں چلا پا رہے ہیں کچھ اس طرح سے دیکھئے گائیز میرا جو ڈاٹا ہے وہ بھی اوپر سے میں نے اون کر رکھا ہے لیکن یہاں پر جو میرا یوٹیوب ہے وہ نہیں چل رہا ہے اگر آپ بھی فیس کر رہے ہیں اس پرکار کی پروبلم تو آپ کو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بلکل بھی اس کیپ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں اس پروبلم کا سولیوشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر میں آپ کو تین سے چاری سے سٹیپس بتاؤں گا جن کو اگر آپ فولو کرو گے تو ہنڈرڈ این ون پریسنٹ جو آپ کی پروبلم ہے اس کا سولیوشن ہونے والا ہے تو زیادہ سمنگوات ہوئی شروع کر لیتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو آپ کو بتا دیتے ہیں کس پرکار آپ اس پروبلم کو شوٹ آؤٹ کریں گے دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو کیا کر لینا یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے جس سیم کے اندر ریچارج کرا رکھا ہے وہ سیم آپ نے یہاں پر ایکٹیویٹ رکھی ہوئی ہے ڈاٹا کے لیے اس کو سلیکٹ کر رکھا ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کر لینا ہے جو آپ کے موبائل کی سیٹنگ ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو سیم کا ڈین موبائل نیٹورک پر آنا ہے اور یہاں آپ کو ڈاٹا سیم آپ نے اگر دو سیم ڈال رکھی ہے میں نے تو یہاں پر ایک ہی سیم ڈال رکھی ہے تو اس لیے گائج میرا جو ڈاٹا سیم سلیکٹ ہو رکھا ہے 1 ہے یہاں سے آپ کو check کر لینا ہے اگر آپ نے دو sim ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کا ڈاٹا کی sim کے اندر ہے اور آپ نے یہاں سے ڈاٹا sim کوئن سی check کر رکھی ہے یہاں سے جیسے ہی میرا ایک پر Green ہو رکھا ہے ہے اگر آپ کا ڈاٹا والی sim second ہے تو آپ کو یہاں سے second کو select کر لینا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کا دھیاں رکھنا ہے اور دوسرا وزید آپ کو کیا کر لینا ہے جو آپ کے ڈاٹا کی limit ہوتی ہے جو ڈاٹا یوسیج کی لیمٹ ہوتی ہے ڈیلی ڈاٹا لیمٹ ہوتی ہے اس کو آپ کو چیک کر لینا ہے ڈیلی ڈاٹا لیمٹ چیک کرنے کے لیے گائج الگ الگ موبائلز کے اندر الگ الگ سیٹنگ ہوتی ہے تو گائج کچھ موبائلز کے اندر سامسنگ کے اندر الگ ہوتی ہے میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوڈے موبائل ڈاٹا یوسیج 272.6MB آپ کو نیکس ٹیپ کی اور بڑھ جانا ہے نیکس ٹیپ کے اندر آپ کو یہ چیک کرنا ہے جو بھی اپلیکیشن کے اندر آپ نیٹ نہیں چلا پارے جیسے گائج مجھے یہ یوٹیوب پر اس طرح کی پروبلم فیس آ رہی ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا نیٹ ہے وہ بھی چل رکھا ہے اور گائج مجھے اس اپلیکیشن پر یہ پروبلم فیس ہو رہی ہے تب گائج آپ کو کیا کر لینا ہے جو آپ کا موبائل کی سیٹنگ ہوتی ہے اس پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپس والا اپسن دکھے گا اس پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو manage اپس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ ہی اس طرح کی انٹرفیکس آ جائے گا آپ کو یہاں سرچ بار میں سرچ کرنا ہوگا یوٹیوب تو گائج یوٹیوب والا اپسن ہمارے سامنے آئے گا میں اس پر کلک کر دوں گا پھر ہمیں یہاں پر جو اپسن دکھائی دیتا ہے ڈاٹا یوسیج ہمیں اس پر کلک کرنا ہے اور نیچے کی طرف ہمیں جو یہ تین اپسن دکھائی دیتے ہیں موبائل ڈاٹا وائی فائی بیک گراؤن ڈاٹا ہمیں ان تینوں کو یہاں سے اون کر لینا ہے یہاں سے گائج آپ کو دھیان کر لینا ہے میلنی تو آپ کو موبائل ڈاٹا کو اون کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے ہمیں بیک آ جانا اگر آپ وائی فائی یوج کرتے ہیں تو گائج آپ وائی فائی والے اپسن کو بھی یہاں سے اون کر لیجئے یہ کر لینے کے بعد دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے بیک آنا ہوگا بیک آ جانے کے بعد گائج آپ دیکھیں گے جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ یہاں سے چل جاتی ہے گائج ہمیں کئی بار تو یہی پروبلم فیس ہوتی ہے کہ ہمیں کسی ایک پروپر اپلیکیشن پر ہم انٹرنیٹ یوز نہیں کر پا رہے ہیں تو گائج اس طرح سے آپ اس کا سولیوشن کرز پاتے ہیں اب نیکسٹ آپ کو کیا چیک کرنا ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس بھی سیم میں آپ نے موبائل ڈاٹا رکھا ہوا ہے تو گائج وہ سیم کا ڈاٹا بچا ہوا ہے یا پھر ایکسپائر ہو چکا ہے کہ آپ کا ریچارج ختم تو نہیں ہو گیا انٹرنیٹ ڈاٹا کا تو گائج یہ بھی آپ کو چیک کر لینا ہے اور پھر اگر پھر بھی پروبلم سے اپنے ریٹیج بنی ہوئی آپ کا ڈاٹا بچا ہو تو فائنلی اب آپ کو آپ کو موبائل کی سیٹنگ پر اگین کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو سیم کارڈ اور موبائل نیٹ ورک پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں جو بھی آپ کی سیم ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے پھر آپ کو یہاں پر موبائل نیٹ ورکس والے سیکشن کے اندر اوپر ہی ایک ایک اپسن دکھے گا اکسس پوائنٹ نیم جس کو ہم اپن بولتے ہیں اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا تو آپ کو نیچے دو اپسن دکھیں گے نیو اے پی این اور ری سیٹ آپ کو ری سیٹ والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے اے پی این کو ری سیٹ کر دینا ہے یہ کر دینا کے بعد دوستو آپ کو بیک آنا ہے اگر آپ جیو کسیم یوز کر رہے ہیں تو آپ کو یوز وولٹی والا یہ اپسن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کو انیبل کر لینا ہے یہ کر لینے کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے بیک آنا ہوگا اور جو آپ کا اوپر سے نوٹفیکشن بار ہے اس کو نیچے ترہ سکرول کر لینا ہے اور یہاں سے جو ایروپلین موڈ ہے اس کو ایک بار انیبل کر لینا ہے اور اگر آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جس کے بعد یہ ڈیسیبل ہو جائے گا اور جو آپ کے نیٹوکس ہے وہ ایک بار چلے جائیں گے اور پھر دوبارے سے آ جائیں گے اس کے بعد جو آپ کے انٹرنیٹ ریلیٹڈ سپیڈ کا ایشو ہوگا اگر سپیڈ کئی بار بیچ میں ڈاؤن پڑ جاتی ہے اگر دوستو کچھ ایسا ہوگا آپ کے موبائل کے اندر تو وہ آٹومیٹکلی فیکس ہو جائے گا اور اس کے بعد جو آپ کا موبائل ہے اس کے اندر آپ انٹرنیٹ کو آسانی سے یوج کر پائیں گے اور آپ کی جو پروبلم ہے وہ ہنڈرڈ ہے وہ پریزنٹ سالو ہو جاتی ہے تو آج والی اس ویڈیو کے اندر میرے کو آپ کو جسٹ اتنی بتانا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پریز ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی پروبلم کے سولیوشن کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز love you all take care